بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی فواد چودری کے حوالے سے کل بھی میں نے ویڈیو بنائی لیکن اس ویڈیو کے کومنٹس کے اندر کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ وہ لانتی انسان ہے وہ ایسا ہے تو ویسا ہے مسجد کے اندر اس نے مسجد کا تقدس پامال کیا ہے اور بالاخر یہ چیز اب ٹرینڈنگ میں آگئی ہے ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ کر رہا ہے کہ مسجد وزیر خان کی بے حرمتی کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ فواد چودری صاحب ہے فواد چودری کا نام ہر جگہ پر لیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک دنیا دار شخصیت ہے کیونکہ ایک وفاقی وزیر ہے کیونکہ اس کا تعلق جناب حکومت سے ہے اس لیے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میں نے کل بھی کلیر کرنے کی کوشش کی آج پھر کلیر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں فواد چودری کو نہ جانتا ہوں نہ میرا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ ہے البتہ ایک بار میری ان سے ملاقات ہوئی ہے وہ بھی اس وقت جب وہ اپوزیشن میں تھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے جب میں ایک چینل میں میں جاب کر رہا تھا تو اس دوران میری ان کے ساتھ ہیلو ہائی ہوئی تھی اس کے علاوہ میں فواد چودری کو بلکل بھی نہیں جانتا تو خدارہ پہلے اپنے ذہن صاف کریں پھر سنیں سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ اس ویڈیو کے آغاز میں آپ دیکھ رہے کہ یہ مسجد کے اندر نہیں بلکہ مسجد کے باہر ہے کیونکہ ادھر سب لوگوں نے جوتا پہنا ہوا ہے اور کوئی مسلمان وہ چھوٹا بچہ ہو وہ انپڑ ہو وہ پڑا لکھا ہو وہ جو مرضی ہو جیسے مرضی ہو وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا اس کو پتا ہے کہ جب میں نے مسجد کے اندر جانا ہے میں نے جوتا باہر اٹھانا ہے اتارنا ہے اور ریک میں رکھنا ہے یا ریک میں نہیں رکھنا میں نے وضو کرنا ہے یہ اللہ کا گھر ہے میں نے اپنے موبائل کو سوچ آف کرنا ہے یا اس کی جو ہے سائلنٹ کر دینا ہے میں نے وہاں پر دنیا والی باتیں نہیں کرنی میں نے وہاں پر خاموشی سے عبادت کرنی ہے انچی آواز میں نہیں بولنا کیونکہ مسجد کے کچھ آداب ہوتے ہیں کچھ اس کے ایس او پی ہوتے ہیں جو ہم ہر ایک مسلمان کو پتا ہوتا ہے تو یہ ایک جو آپ کو میں کلیر کر رہا ہوں کہ یہ مسجد کے اندر نہیں مسجد کے باہر ہوا دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ یہ مسجد کے باہر ہی کیوں نہ ہوا کیونکہ اس جگہ اس طرح کی لوکیشن اور لاہور میں جس کو وال سٹی کہا جاتا ہے پرانہ لاہور کہا جاتا ہے تاریخی لاہور کہا جاتا ہے جہاں پر بادشاہی مسجد ہے شاہی قلعہ ہے دیگر ہمام ہے مارے وہاں پر نارے پاکستان ہے تو اس ایریا میں کوئی اس طرح کی لوکیشن ہی نہیں تھی پھر وہاں پر دھمال ڈالا گیا اور دھمال پر بہت سارا اعتراض کیا گیا جس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ جناب داتا دربار میں دھمال ہوا ہے شاہ جمال میں ہر جمرات کو دھمال ہوتا ہے اجمیر شریف میں دھمال ہوتا ہے گولڑا شریف میں دھمال ہوتا ہے اس کے علاوہ شہباز کلندر مزار پر دھمال ہو رہا تھا اور دھمال کے دوران ہی ایک افسوسناک واقعہ ہوا آپ سب لوگوں کو بتا ہے کہ ایک خودکش ہوا اور کئی لوگوں کی شہادتیں ہوئی اور یہ دھمال ابھی سے نہیں بہت عرصے سے چل رہے ہیں تو کیا کبھی کسی نے اٹھ کر اس پہ بھی تنقید کی کہ مزارات کے اوپر جو ہو رہا ہے جس طرح سے دھمال ڈالا جا رہا ہے یہ بھی غلط ہے کیا وہ مسجد کی یا اس مزار کی توہین ہے یا نہیں ہے یا آپ کو توہین کا فتوہ صرف یہی پر یاد آتا ہے جہاں پر ایک لبرل کڑا ہو جہاں پر ایک وفاقی وزیر کھڑا ہو کیوں ایسا کیوں ہے یہ غلط چیز ہے اگر ہم نے یہ پیمانہ رکھنا ہے تو سب کے لئے رکھے نا لیکن آپ سب پر نہیں رکھ سکتے کیونکہ ایک جگہ پر آپ کے اپنے لوگ ہیں ایک جگہ پر آپ کے مخالفین ہیں تو جہاں پر مخالفین ہیں وہاں پر ٹارگٹ کرنے کو بہت کچھ آپ کو مل جاتا ہے دوسرا یہ کہ فواد چوزری کا نام تو لیا جا رہا ہے تو وہاں پر تو علی زفر تھے شام شاہد تھے عمیر رانہ تھے بہت سی خواتین جو اداکاراں ہیں وہ تھی ایکٹر تھے بہت سارے وہاں پر ان کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا تیسری بات اس میں یہ کہ یہ ایک کلچرل ایونٹ تھا جس میں لاہور کو دکھایا گیا دنیا کو کہ لاہور دنیا کا ایک خوبصورت تاریخی اور پر امن شہر ہے یہ پاکستان کے فائدے کے لیے ہوا البتہ میں اس چیز پر اعتراض ضرور کر سکتا ہوں کہ یار آپ اس لوکیشن سے ہٹ کر کسی اور جگہ ایسا دھمال ڈالتے ہیں لیکن ہمارے اسلام میں تو دھمال ہو ڈانس ہو کچھ بھی ہو میوزک ہو وہ تو حرام ہے اوور آر آپ پھر کہے نا کہ یہ چیز حرام ہے لیکن جب ہم حرام کی بات کریں گے تو پھر تو مزارات پر بھی دھمال کیے جاتے ہیں پھر آپ مساجد کی توہین کی بات کرتے تو قاضی علم دین شہید پر جو فلم بنائی گئی اس کے بہت سارے مناظر جو ہے وہ تاتہ دربار کے اندر شوٹ کیے گئے بادشاہی مسجد میں شوٹ کیے گئے بادشاہی مسجد میں آئے دن آپ کو فوٹو شوٹ نظر آتے ہیں ہاں توہین کی بات کرتے ہیں تو بلال سعید اور سبا قمر نے جس طرح کیا وہاں پر اس کی کس میں مضمت نہیں کی کل بھی میں نے بتایا کہ اس چینل پر چار ویڈیوز بنی ہیں میں نے اس معاملے میں تقریبا کچھ بھی نہ ہو پچاس ٹویٹس کی اور اس کے بعد آپ سب لوگوں نے بھی احتجاج کیا سب ہر پاکستانی نے ہر مسلمان احتجاج کیا کیونکہ سب کو پتائے کہ یہ مسجد ہے مسجد میں آپ اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتے اگر آپ نے یہ کام کرنے باہر جا کے کہی اور کر لیں ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے لیکن پھر خیر بلال سعید آئے انہوں نے اکلمندی کا مظاہرہ کیا ان کی بھی تھوڑی غیرک جاگی اور انہوں نے ویڈیو ریلیس کی ہاتھ جوڑ کر مافی مانگی اچھی بات ہے اور ہم لوگوں نے ان کو ماف کر دیا سب لوگوں نے ماف کر دیا حکومت پنجاب نے بھی اس پر سخت ریاکشن دیا تھا اور اب میرے خیال سے واپس سختی ہو گئی ہے یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کے بعد مزید یہاں پر سختی ہونے والی ہے ایک فائدہ تو اس کا یہ ہو گیا ہے دوسرا یہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ میں فواد چودری کا ترجمان نہیں ہوں میرے کوئی مامو کا بیٹا نہیں ہے میرا مامو نہیں ہے میں اس کو بالکل نہیں جانتا ایک میری ملاقات اس سے ہوئی ہے اور اس کی کوئی تصویر شفیر کچھ بھی موجود نہیں ہے میں خود اپنے آپ سے آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ہمیں بجائے اس کے کہ ایک شخص کو ہم ٹارگٹ کریں وہاں پہ شان موجود ہے علی زفر ہے تمام ایکٹرسس ہے پنجاب حکومت نے اپنی مزی سے کروایا ایونٹ سارا پھر ہم مزارات پر دیکھتے ہیں وہاں پر دھمال چل رہا ہے اور کیا چل رہا ہے باہر جائیں آپ جو نظر آتا ہے آپ کو سب کچھ اس کے دھویں اڑ رہے ہوتے ہیں تو کبھی یہ بھی سوچا کرے کہ وہ بھی توہین مزار ہو رہا ہے وہ اس بزرگ شخصیت کی جس کی ہم قدر کرتے جس کی ہم عزت کرتے جس کو ہم بھولنا نہیں چاہتے ان کو یاد کرتے ہر عرص پر ہر جمرات کو یا ان کی توہین نہیں ہو رہی تو ہمیں ان کے خلاف بھی آواز اٹھانی ہوگی لیکن ان کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو پھر یہاں پر فرقہ واریت پھر یہاں پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ لبرل ہے یہ مرزائی ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ سازش ہے یہ اسرائیل کی سازش ہے کسی کی کوئی سازش نہیں ہوتی ہم خود اپنے آپ سے یہ سب کچھ بناتے ہیں اور اپنے اوپر ہی امپلیمنٹیشنز کرتے ہیں اور رہی صحیح قصر جو اس طرح کے یوٹیوب چینلز جو اس معاملے کو ایک غلط رنگ دیا گیا غلط کیپشنز کے ساتھ آپ لوگوں کو بتایا گیا آپ لوگوں کو سنوایا گیا یہ لوگ پھر قصر نہیں چھوڑتے ان لوگوں کی جتنی ہو سکے جتنی ہو سکے ان لوگوں کو آپ جا کر انسبسکرائب کریں اگر نہیں کرنا انسبسکرائب تو کم از کم دیکھیں مت اور ان چینلز کو سپورٹ کریں جو آپ کے سامنے حقیقت رکھتے ہیں دھلڑلے کے ساتھ بہادری کے ساتھ جو ڈرتے نہیں ہیں اب اس میں کچھ چینلز ایسے ہیں جو آپ کو صرف تصویریں یا ویڈیوز دکھا کر اس کے بعد اس کے پیچھے اپنی آواز نکال کر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اگر وہ اتنے ہی سچے تو میری طرح اپنا چہرہ کیوں نہیں سامنے لاتے کیونکہ وہ جھوٹے ہیں ان کو پتا ہے اگر کل وہ کسی کو نظر آ گئے نا انہوں نے اس کو پکڑنا ہے کہ بھائی تو یہ بکواس کر رہا تھا بتا یہ تو تیری جھوٹی خبر تھی تو آپ یاد رکھیں میری آپ کو ٹرک دے رہا ہوں یوٹیوب کے لیے سوشل میڈیا کے لیے جس بندے کی شکل آپ کو نظر نہیں آتی یا جس چینل کا آپ کو پتا نہیں کہ یہ کس شخص کا ہے آپ سے مراد اوورال ان کے ویورز کو تو مان جائے یہ بات کہ وہ بندہ جھوٹا ہے فروڈیا ہے وہ پیسے کمانوں کے لیے وہ ریٹنگ کے لیے وہ ویوز کے لیے اور ایک پروپگنڈے کے تحت یہ سب کچھ کر رہا ہے تو یہ پروپگنڈے کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو آپ نے خود کاؤنٹر کرنا ہے میں اکیلا بلکل نہیں کر سکتا اور اگر یہ چینل آپ کو تھوڑا سا بھی پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان ہمیشہ ہمیشہ پائند آباد